اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی تاہرین ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ حقیر صدر مجمع علماء خطبہ حدرباد دکن کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں اور شبع ذربت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناصبت سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض تسلیت پیش کرتے ہیں اور یہ مولا کائنات کہ جس کے سر پر انیس رمضان سن چالیس حجری میں خارجی ابن ملجم اسے عبد الرحمن ابن ملجم کہا جاتا ہے اس نے بازابتہ ایک زہر میں اپنی تلوار کو بجھا کر آپ کے سر پر ضربت لگائی جس کے بعد آپ دو دن علیل رہے بستر مرک پر رہے اور اکیس رمضان مبارک کو آپ کی شہادت واقع ہوئی اور مولا کائنات کی زندگی سے جو مولا کائنات نے درس دیا ہم چاہنے والوں کو وہ یہ ہے کہ دیکھو کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا اور ظالم کے ظالم سے ہمیشہ برسرے پیکار رہنا اور مظلوموں کی حمایت کرنا یہ وہ علی ہے کہ اگر اس کو ساری کائنات اونٹوں سے بھری ہوئی سیاہ رنگ کے اونٹوں سے بھری ہوئی ہو اور وہ علی کے حوالے کرے اور علی سے توقع رکھے کہ علی چونٹی کے مو سے ایک دھان کا ٹکڑا ظلم کرتے ہوئے چھین لے تو یہ علی ابن عبیتالیب علیہ السلام سے بعید ہے تو مولا کائنات نے اپنے زندگی سے کئی ایسے درست دیئے ہیں اور پھر انسانوں کو اس بات قرف متوجہ کیا ہے کہ تمہارا مولا دنیا سے جا رہا ہے تو ایک آواز دی اور یہ تم تک پیغام پہنچائے فستو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں تو مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں کے پیغام دیا کہ جب تم ہم سے چاہنے کا اور ہم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو جس طرح ہم نے اپنے زندگی گزاری ہے اور ہم جس حال میں دنیا سے جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے اسی حال میں اس دنیا سے جائیں تو عزیزوں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ شک کی حالت میں ایک رکت نماز پڑھنا شک کی حالت میں پچاس رکت نماز پڑھنا یقین کے منزل میں ایک رکت نماز پڑھنا بہتر ہے تو بہرحال جتنا ہو سکتا ہے مولا کائنات کی زندگی کو اپنا شیوہ بنائے اور ان کی زندگی پر نگاہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رحمت ماہ رمضان مبارک تقریبا آج سترہ رمضان مبارک ہم سے رخصت ہو رہی ہے جس میں ہر مسجد میں ماشاءاللہ مومنین کی بہت زیادہ خدمت کی جا رہی ہے ان کو افطار کروایا جا رہا ہے کھانا کھلیا جا رہا ہے اور واقعی معنی میں خدمت خلق کی جا رہی ہیں پر وردگار اس خدمت کو قبول فرمائے اور جیسا کہ پیمبر اکرم نے اشارت فرمایا تھا لیکل شیعن ربین وربین القرآن الشہر ورمضان کہ ہر شیع کی ایک بہار ہے اور قرآن مجید کی بہار رمضان مبارک ہے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے کہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے قرآن مجید کی تلاوت کا شہر فاصل کرنا چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب کل اٹھارہ تاریخ ہے رمضان مبارک کی اور اس میں آنے والی شب ہمارے شیعان حیدر کرار کے لیے ایک بہت دردناک تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے پہلے امام حضرت عمی المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سر پر ضربت لگائی جاتی ہیں اور اس حالت میں کہ آپ جب سجدے میں تھے اور مولا کائنات نے ایک ہی جملہ کہا فز تو بے رب بالکعبہ ابن ملجم نے عمی المؤمنین کے سر پر ضربت لگائی روزے کی حالت میں اور ہم اس کی یاد میں بھی یہاں جلوس ہوتے ہیں اور بہت کسرت کے ساتھ مجالس ہوتی ہیں لہذا مؤمنین سے گزارش بھی ہے کہ ان ایام شہدت عمی المؤمنین میں زیادہ سے زیادہ مجالس میں شرکت فرمائیں اور مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی اولاد کو خراج اقیدت پیش کریں اور ان کو یاد کریں کہ واقعی معنی میں ان کی جو زندگی تھی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان کی زندگی پر چلنے کی توفیقات اتا فرمائے اور اسی کے ساتھ آپ سے میں جاز چاہتا ہوں شکریہ بہت بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حاضرین ناظرین ان کی خدمت میں عرضی عدب و عرضی السلام کے بعد حقیر مرزان جعفر حسین جی گورنمنٹ شیعہ خاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے ماہ رمضان المبارک کی تمام رحمت اور برکتوں کہ اللہ تعالی آپ سب ناظرین کے زندگیوں میں عطا فرمائے اور رمضان المبارک آپ سب کو مبارک بھی ہو دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جب امام جعف صدق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ روزوں کے تاریس سے تو جو جو وجوہات بتا ہے اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ امیر اور غریب دونوں ایک ساتھ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں تاکہ امیر کوئی اندازہ ہو جائے اور دوسری موقع پر یہ بھی بعد میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں بھوک اور پیاس کا جب احساس ہو تو امام حسن علیہ السلام اور شہدہ کربلا علیہ السلام کو یاد رکھیں اور یقیناً ماہ رمضان المبارک قرآن کا بھی مہینہ ہے قرآن کے بہار کا مہینہ ایک آیت کا ثواب مکمل ایک قرآن کا ثواب ہوتا ہے تو ہمیشہ جتنا ہو سکتا ہے تلاوت قرآن مجید کیجئے اور سور فاتحہ پڑھ کر اپنے مرہومین کو پہنچائیے تاکہ سور فاتحہ میں بھی ایک علم تن خل میں بھی آیتیں ملتی ہے تو ان کو بھی ثواب پہنچے گا آپ کو بھی ثواب پہنچے گا اور جتنا ہو سکتا ہے غربہ اور مساکین کی مدد کیجئے اور دوسری بات یہ ہے کہ خیامت کی شب کل آنے والی ہے اس امام کو جو اللہ کا امام اللہ کے بنائے ہوئے امام ہے وہ مظلوم جو ایسے مہینے میں آپ کو شہید کیا گیا میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کا مہینہ اللہ ہی کا امام اللہ ہی کے روزے میں اللہ ہی کی مسجد میں اللہ ہی کے محراب میں اللہ ہی کے رکو میں ضربت لگائی گئی یعنی ایک مولا کو ضربت لگانا کتنے چیزوں کا احترام بغض علی میں اس ملون نے توڑا ہے یقینا ہم سب کو مل کر مولا کا غم منانا چاہیے اور دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگار سے کہ ماہرمزان مبارک کے واسطے سے دن با دن مولا علی کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے مولا علی کی محبت کے ساتھ ہمارا قاتمہ فرمائے میری جتنی حقیر کی تیقیم میں نے دیکھا جو کچھ ہے مولا علی کی ولایت ہے ولایت علی نہیں تو کوئی عبادت کوئی روزے نماز قبول نہیں ہے اللہ ہم سوالی علیہ محمد یعنی محمد اللہ حالی رحیم آج سترہ ماہ مبارک رمضان ہو چکی ہے اور آنے والی تاریخ اٹھارہ ماہ مبارک رمضان کی وہ قیامت کی تاریخ ہے کہ جس میں اپنے ساتھ غموں کا توفان لے کر آ رہی ہے بلکہ یوں کہا جائے کہ زینب کی عصیری کا پیغام ہے زینب کی عتیمی کا پیغام ہے اس لیے کہ شب زربت وہ قیامت کی شب ہے کہ ارکا نے ہدایت کو منہدم کر دیا گیا اور مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے سر پہ مجد کوفہ میں جب زربت لگی ہے تو امیر المؤمنین نے ایک جملہ کہا حسطو رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا علی نے یہ جملہ کہہ کر آنے والی تاریخ میں ایک بات رقم کر دی کہ جو لوگ جب شام میں یہ خبر پہنچی کہ علی کے سر پہ زربت لگ گئی تو لوگوں نے پوچھا کہ کہا لگی ہے زربت کہا حالت نماز میں لوگوں نے پوچھا کہا کس مقام پر کہا مجد کوفہ میں تو لوگ یہ کہہ رہے تھے مجد کوفہ اور علی کا کیا تعلق ہے مطلب لوگوں کے ذہنوں کو اتنا ورغلا دیا گیا تھا اتنا علی کی دشمنی لوگوں کے ذہنوں میں رکھ دی گئی تھی کہ لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ علی کو بے نمازی سمجھ رہے تھے علی نے جیسے اس سر پہ زربت لگی فست و رب الکعبہ کی صدا دے کر کہا کہ جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ علی کے سر پہ زربت کہاں لگی ہے علی کے سر پہ زربت کس حالت میں لگی ہے تو معلوم ہوگا کہ مسجد میں لگی ہے حالت سجدہ میں لگی ہے تو بس عزیدان گرامی علی اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے جاتے جاتے علی نے یہ بتا دیا کہ دیکھو علی سے بڑا کوئی نہ نمازی تھا نہ ہے نہ رہ سکتا ہے نہ آنے والی دنیا میں کوئی ایسا نمازی ہو سکتا ہے یا اولاد علی ہو سکتی ہے یا علی ہو سکتا ہے بس عزیدان گرامی ملت اسلامیہ کو عالم اسلام کو اس غم کی بیرحال غم اتنا بڑا ہے کہ ہم جتنے بھی الفاظ استعمال کریں گے ہمارے الفاظ کم ہیں مگر یہ غم مندمل نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ کائنات اداس ہے جب علی ہی نہیں ہے کائنات میں تو پھر کائنات کا فائدہ کیا ہے بس میں تمام عالم اسلام کو یہ غم منانے کی عرض کرتا ہوں کہ اس غم میں شریک ہوں اور اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کو شہدت مولا کائنات کا پرسہ پیش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام میں غلام پنجتن صدر انجمون باخری ایام شہادت مولا کائنات کل کی جو شب ہے کل راست سے کل شب ضربت رہے گی ماہ سیام ماہ محرم یا علی کل کی شب مولا کائنات کے یعنی غم میں تمام شہر حدراباد میں شہر علیہ ورزا حسین میں مسلسل منجلس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کل راست سے کل شب ضربت کی منجلس رہیں گے اور پرسو یعنی انیس کی صبح صبح ضربت کی منجلس کا سلسلہ رہے گا اور اسی طرح سے اکیس رمضان تک یہ تمام تین دن کسرہ سے منجلس ہوتے ہیں اور یعنی سیم محرم کا ماحول ہو جاتا ہے ما شاء اللہ سے ساری خوم سیاہ لباس میں رہتی ہے یہ شہر مولا کائنات کے نامی سے یہ شہر حدراباد ہے اور یہاں پر ہر گھر میں محلی سے شہادت مولا کائنات ہوتی ہے اور بڑے جلوس بھی نکلتے ہیں جو سب سے بڑا جلوس چار بنار سے برامت ہوتا ہے بیس کی دن میں تین بجے جو آل انڈیا شیعہ کانفرنس کی جانب سے رہتا ہے اور اسی طرح کئی اور جلوس رہتے ہیں انجمن معصومین کی جانب سے بھی صبح ضربت کے بعد جلوس برامت ہوتا ہے بارگاہ معصومین سے علایہ سورتوک جاتا ہے بہرحال کسرس سے مجالس کا سلسلہ رہتا ہے میں تمام مومنین کو کہتا ہوں کہ جتنے ہو سکتے ہیں کسرس سے مجالس اپنے گھر برپا کریں اور تابوت مولا کائنات اٹھانا چاہیے چونکہ یہ شہر حدرابادی حیدر کے نام سے ہے اور شہادت مولا کائنات یعنی ابن ملجم اللہ اس پہ عذاب میں شدت پیدا کریں صبح خیامت برپا کیا ہے مزید کوفہ میں مولا کائنات کے سر پہ ضرب لگا کر اور حسنہ ان کی یتیم ہونے کی شبہ کل رات بہرحال میں تمام مومنین سے کہتا ہوں کہ وہ کسرس سے مجالی سے مولا کائنات برپا کریں فیمان اللہ سلام علیکم یا علی مدد کل اٹھارہ رمضان شبہ ضربت مولا کائنات حضرت علی ابنی طالب علیہ السلام جو نماز فجر میں مسجد کوفہ میں جو ہے جب آپ عبادت کے لئے نماز کے لئے گئے وہاں پر آپ کو سر مبارک پر زہر میں ڈوبی ہوئی تلوار سے ابن ملجم نے وار کیا اسی سلطلے میں شہر حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام اٹھارہ رمضان سے مجلسوں کا آغاز ہوتا ہے خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں شبہ ضربت کی مجالی سے ہوتے ہیں پھر ونیس رمضان کی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے حضرت علیہ السلام حضرت علیہ السلام انشاءاللہ بروز جمعہ باویس اپریل کو بیس رمضان بسلسلے شہادت مولا اکاناد حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے زیر اتمام حضب سابقہ کی طرح نکالا جائیں گا جلوس اس جلوس میں جو تو سواری جلوس سے پہلے علم ابارک کی استادگی چار منار میں ہوگی وہاں سے پھر مولانا علی جناب عزت معاف حضرت علیہ السلام سید نبی لحسین زیدی صاحب مسائب مولا کائنات بیان پرمائیں گے یہ جلوس تقریباً چار منار تھی تین بجے برامت ہو کر بعد مجلس علم ابارک کے ہمراہ وہاں سے مرشیہ خانی وغیرہ کے بعد ماتم کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے یہ جلوس چار منار پتھر گھٹی گلدارہ پتھر گھٹی مدینہ بیلنگ چھتہ بزار چھتہ بزار چھتہ بزار چھتہ بزار چھتہ بزار پرانی ویلی بارگای علی چھتہ ہوا دارو شفا دارو شفا چھے ازاقان زہرہ ازاقان زہرہ چھے مججید امامیہ تیماس کا قبل مغرب پہنچے گا اس جلوس میں تمام مومنین چھے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کا محاروزہ سیکریٹی آل انڈیا شیعہ کانفرنس جناب ان کی علاوہ اور علم بردار جناب جعفر امام صاحب ایڈوکیٹ جناب علی امام صاحب ایڈوکیٹ کے علاوہ تمام افراد خاندان موسوی برادران اور الہاج میر ممتاز علی موسوی کے تمام فیملی میمبر آپ حضرات سے اس جلوس میں شرکت کا محاروزہ کرتے ہیں میں سید حامد حسن جاپری یہ بھی بتا دوں اس کے بعد پھر اکیس کو بھی ہمارے شہر میں جلوس برامد ہوتے ہیں یہاں سے بھی ہوتے ہیں کوکٹ پلی سے بھی نکلتے ہیں مولا علی سے بھی نکلتے ہیں اور مولا علی پر بھی بیس کی رات میں بھی بڑی تعداد میں اہدرباد کے شیعہ مومنین نوجوان مولا علی جو پہنچ کر ماترم کا نظرانہ پیش کرتے ہیں یہ تین دن ہمارے لئے غموں کے دن ہوتے ہیں اس سلچلے میں ہم ہیدرباد سٹی پولیس کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمارے کے لئے جلوس کا پرمیشن گرانڈ کیا جو تین جلوس نکلتے ہیں اکی ناجین کی دوڑی سے بھی نکلتا ہے اور بھارگاہ فاطمہ سے بھی نکلتا ہے اور مختلف مقامات سے یوسف گڑھے سے بھی نکلتا ہے کوکٹ پلی سے نکلتا ہے میں آج آپ کے سامنے فورٹین نیوز چینل کا مشکور ہوں اور یو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ ہمارے تین دن کے پروگرام کے سلچلے مجھ سے رابطہ کیے میں سید حمید سنجافری اس کے علاوہ خود بھی گڑھے میں بھی جو ترو مجلی سے اضا ہوتی ہے زریع اٹھایا جاتا ہے یہ سلچلہ جو ہے ہمارے پاس تین دن تک سلچل چلتا ہے تمام شہر حدرباد کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں بھی ہمارے اٹھارہ سے زیاد مجلی سے اضا اور شہادت کے مجلی سے تین دن ہوا کرتی ہے اور شہر کے تمام جو تقریباً ایک سو سے زیاد آشور خانوں میں مجالیسوں کا سلچلہ اٹھارہ رمضان سے شروع ہو جائے گا آپ حضرات سے میں معروضہ کروں گا کہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اور تمام حکومت کے گیڈلینز کو دیکھتے ہوئے تمام انتظامات بھی کرے اور مومنین کو احتیاط ایک جیتی کے ساتھ جو ہے جلوس میں شامل رہے اور حضرت علی کی اس شہادت کے موقع پر گورنمنٹ آف تلنگانہ اور گورنمنٹ آف انڈیا یہ جو ہے شہادت کی تاریخ پر جو ہے نا گورنمنٹ آفشنل ہالیڈے بھی احتیاط دیتی ہے اس سے بھی تمام مسلم برادران بھی احتفادہ کر سکتے ہیں بالکل سوش شیعہ کمیونیٹی کو یہ اطلاع دے رہا ہوں ہیں حامید جعفری